انکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلے علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد سلاةً دائمتًا مقبولتًا تؤدی بها عنا حق العزیم السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَالَا آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَالَحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ لِكُلِّ هَوْلٍ مِّنَ الْأَحْوَالِ مُبْتَحِمِينَ يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى بَلِّرْ مَقَاسِدَنَا وَغْفِرْ لَنَا مَا مَدَا يَا وَاسِعَ الْكَرَمِينَ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَالِي مَنْ أَلُوزُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثِ اللَّهَ مَمِينَ فَإِنَّ مِنْ جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِينَ بَلَغَ الْعُلَابِكَ مَالِهِ كَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ خَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ مَوْلَا يَا سَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبْدَا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِ بِي وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ موزز صاحبین قرآنِ مجید سے آئے کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے خالقِ کائنات جلل شانہو نے ارشاد فرمایا يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِتْتَبَاكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اے غیبنیا خبران دیونے آلیا اللہ تعالیٰ تُسا واسطے کافی تے جڑے مومن تُسا نتابدار ہو گئے ان تُسا واسطے کافی اس آیتِ کریمہ نے شانِ نزول نے بیچ علامہ اسمائل حق کی ارشاد فرمینن کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمینن نزلت فی اسلام عمر رضی اللہ عنہ اے آیتِ کریمہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے نے سلسلج نازل ہوئی جس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمایا اللہ پاک جللہ شانو اس وقت اے آیتِ کریمہ نازل فرمائے اس تو پہلے انتالی مرد و زانج اسلام قبول کر چکے جنہیں نے وچو تین تیس مرد تے چھے عورتوں انتالی سفرات اسلام قبول کر چکے جس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول فرمایا تو اللہ تعالیٰ آپ نے اسلام قبول فرمائے چالینی تعداد پوری فرمائے جس لئے اے چالینہ عدد پورا ہویا اس لئے اللہ پاک اے ارشاد فرمایا یا ایوہاں نبیو خسبک اللہ و منتباقہ من المومنین اے غیبنیاں خبران دیمنا یارے نبینا میں نونا غیبنی خبر دیمنا یارے اس واسطے نبینا یا ایوہاں نبیو جس لئے نبینا ترجمہ کی تونجے تو اس جبت اے آنا اے اوہ ذات جڑے غیبنیاں خبران دینے ہو اللہ نے رسول اللہ نے نبی بڑا مقام اور مرتبہ اللہ کریم جلہ شانہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا فرمایا مفسرین لکھنن کہ نبی پاک علیہ السلام اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس طرح دعا فرمے میں نے اید الاسلام بی احد الرجلین امہ بی ابی جال ابن حشام و امہ بی عمر ابن الخطاب اے اللہ دو شخص انہیں انہیں وجہو کہیں حکینہ علیہ السلام تاہید اتا فرما اور اسلام عزت اتا فرما ایک ابو جال بن حشام دوسرے عمر بن خطاب نبی پاک علیہ السلام نے مبارک دعا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کے قبول ہوئی اور آپ اسلام قبول فرمائے مفسرین لکھنے ان کے اے جڑا ابو جال ہے نا اس ہاں ابو الحکم آخ نے اس نے محنونا بڑا دانا شخص تے کفار نے بیچ باتے بڑا سردار کے سمنا پندے نبی پاک علیہ السلام نے چاچا ہے لیکن جس لئے اسلام قبول نہیں کیتا تو بات چاچا ہونا ختم ہو گیا رشتہ داریاں بھی اسلام نہ لے انیا لیکن اس ابتدائی رشتے نے حوالے نہ اے چاچا لگنے تے اس ہاں ابو الحکم آخ نے یہ بڑا دانا شخص ہے تے بڑا عقل ماندے تے جس لئے انج آخ نے آئے تھا نبی پاک علیہ السلام اس ہاں فرمایا ابو جال وہ یہ جاہلِ کمال درجے نہ حکمت درائی نہ لیسنا کوئی تعلق نہیں اے ابو الحکم نہیں بلکہ ابو جال ہے جس لئے نبی پاک علیہ السلام اے ارشاد فرمایا تھے اس ہاں تو بات آگ لاک گئی کیونکہ بڑا سردار کے سمنا پندے ہیں تے جس ہاں لوگ بڑی عزت دینے ہوئے ہیں وہ بضا میں خیش انج بھی اپنے دباغ نے وچبوں خراب تھی ہے وقت نہ ہونا جس لئے نبی پاک علیہ السلام اے ارشاد فرمایا کہ اے ابو جال تے اس وقت مر سارے ہاں قریش ہاں اکٹھا کی تھا سارے قریش ہاں اکٹھا کر کے آخنا کے تسان پتا نبی پاک علیہ السلام نے متعلق آخنا کہ اے تسان بھی تے سڑے خداوان بھی گالی کرنن تے ان آخنن کے تسی تے تسن آبا تے تسن خدا سارے جہنمیں چویسن اے ابو جال سارے ہاں صد کے تے اے گال کی تی تا آکے اس کے نعوذ باللہ جڑا شخص انہان قتل کرے میں اساں سو سرخ اٹھنیاں دیسان ڈاچیاں جڑی ہیں چنگی نسلی ڈاچیاں ان دیسان تے ہک ازار اوکیا چاندی بھی دیسان اس لئے کھڑے ہو گئے حضرت عمر بن خطاب انہاں کھا کہ پکی گال کرے نا ابو جال آخا پکی گال کرے نا اس لئے باتے طریقہ کار ہے کہ جڑی پکی گال کرنے انہی خانے کعبے نویچ بینے وڈا جڑا بوت ہے حبل اس نے سامنے کھلونے باقی بوت بھی سارے اردگرد ہونے اتھے کھلو کے بعد وہ قسمہ چاہنے انہاں اپنی قسمہ نے اتھے گواہ بنے رہے بوتا تے خانے کعبے ویچ لگے گئے اتھے بہن کے باتے نا قسمہ چاہی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ پکی گال کرے نا تھا ٹھیک ہے ایک کم ہے آپ نے زمیں گینا عیسیٰ کا بلکل پکی گال لے اس تو بات مفسرین لکھنے کہ اے اتھے بوتا سامنے کر کے انہا اے پکیاں گلنہ قسمہ چاہیا اس لئے نبی پاک علیہ السلام دارال ارکم نویچ موجود ہے آپ اتھے موجود ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ میں اجمعین بھی اتھے موجود ہے اس لئے حضرت عمر اسلام قبول کرنے تو پہلے جڑی صورتحال ہے ہی بڑے غزبناک ہو کے کیونکہ بڑے بہادر ہیں او اتھے لگے گئے جتھے نبی پاک علیہ السلام بیٹھے کسی ایک صحابی کوئی نویچو چھاتی پائی تو دس حبیت حضرت عمر آ رہے ہیں تو خطرناک ارادے نال آ رہے ہیں کے بند سی تو واپس آن کے جس لئے ایک آلان کیتی حضرت حمزہ موجود ہے آپ فرمایا آون دیو یہ ٹھیک ارادے نال آنا پیاد ہے ٹھیک ہے نہیں تب اس نے ہتھے جڑی تلوارے ہو اس نے ہوتے چل سہی ہے کوئی ایسی گال نہیں ایک حکمت عملی ہے اس وقت صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک علیہ السلام بیٹھے دارالحرکم نے ویچ عبادت فرما رہے ہیں تے اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایک وکری شان نہ اظہار ہونا ہے اللہ پاک انہ نے حق نویچ یہ ایک خصوصی اعزاز رکھا ہے جس اتھے ظاہر تھیونہ ہے اندر آئے تو نبی پاک علیہ السلام سامنے موجود ہے تو نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا اس نے آپ کے کہے عمر اجے تو باز نہیں آنا تو کچھ اس قسم نہ کلام نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ آپ نے باما جو ناب کے نبی پاک علیہ السلام جنجوڑا تو حضرت عمر نے ہوتے وہ روب تاریتے کب کب ہی تاری ہو گئے حیبت تاری ہو گئی تلے بہ گئے تو اس سے بہلے آخرین کہ آرد علیہ السلام اللہ تدعوئی لئی ہے یا نبی اللہ جڑا اسلام جس نے دعوت ارشاد فرما رہا ہے وہ بلکل پیش فرماؤ میں قبول کرنے واسے تیار یعنی کہ نبی پاک علیہ السلام پہلے دعویں فرما چکے اور آپ دا نصیب کھل چکا ہے تو بظاہر ابو جال نے اشارت خطرنا کے راتے نال نکلیں لیکن جس لئے اتھے آئین نبی پاک علیہ السلام نے مبارک چہرہ تو اس سارے جس لئے معاملات مشاہدہ کیتے ہیں تو دل دنیا تبدیل ہو گئی اس لئے وقت آپ نے آپ پیش کر دیتا اسلام قبول کرنے واسے نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ نبی پاک علیہ السلام جس لئے ارشاد فرمایا تو مکمل کلمہ پڑھا اور اس طرح کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ مکمل طورت اسلام ہی داخل ہو گئے فَقَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ تَقْبِیرَتًا سومِ اتبِ طریقِ مکہ مسلمانہ خوش ہوکے تے نعرہ مار دیتا جس لئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول فرمایا مسلمان خوش ہوئے تے نعرہ تقبیر بلند فرما دیتا تے مکہ نے یا گلیا نے بھیج بھی اے نعرہ سنو گیا جس لئے مسلمانہ نعرہ لائے وَدَرَبَنْ نَبِيُّ عَلَيْهِ سَلَامُ صَدْرَ عُمَرَ بِجَدْهِ خِینَ حَسْلَمَ السَّلَاسْمَرَاتِ نبی پاک علیہ السلام اپنا مبارک دست مبارک جڑا او ترے دفعہ حضرت عمر نے سینے نے اتے مارا اپنا مبارک حد نبی پاک علیہ السلام نے سینے نے اتے ترے دفعہ ہاتھ مبارک جڑا تا او مارا تے نال اے دعا مانگی اللہم اخرج ما فی صدر عمر من غلن وَأَيِّدْ لَهُ اِمَانًا اے اللہ عمر نے سینے نے بے جڑے کوئی کھوٹا ان سارے کٹ دے تے اس نے بدلے ایمان نال بھار دے نبی پاک علیہ السلام دعا فرمائی وَتْ او امیر المومنین حضرت عمر فاروق اللہ پاک مقام اور مرتبہ اطا فرمایا کہ جس نے دنیا وقت نظارہ کی تا علامہ اسمائیل حقی فرمین کہ اس واقعہ تو بعد حضرت جمریل علیہ السلام نازل ہوئن حاضر خدمت ہوئن فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ لَكَدْ اسْتَبْشَرَ اَحْلُ السَّمَا بِي اسْلَامِ عُمر اے اللہ نے نبی آسمان عربی اسلام نے عمر دے اسلام قبول کرنے تھے خوش ہو رہے حضرت عمر جڑا اسلام قبول فرمایا آل سما بھی اس تے خوشی نہ اظہار کر رہے اور اس دن مشرقینہ کا لَكَدْ اِنْتَسَفَ الْقَوْمِ مِنَّا آج اسی عدے تھی گئے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے تو بعد کفارہ نے ان کے آج اسے ڈیکانت رٹ گئی عدے تھی گئے ہیں مُگ گئے ہیں ختم ہو گئے ہیں کہ ایڑا ایڑا جڑا ہوتے لڑ گئے محضرت سامینِ کرام اے مقام اور مرتبہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس لئے آپ اچھ رل مل کے بیگ ہیں دار الارکہ میں اتھے تو بعد گفتگو شروع ہو گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَسْنَا عَلَى الْحَقِ یا نبی اللہ اسی سچے نہ اسی حق نہیں ہوتے نہ نبی پاک علیہ السلام فرمائے کیوں نہیں اسی حق تھے یہاں زندہ روان تب ہی حق تھے وہاں فوت و جان تب ہی حق تھے وہاں اس جہان جبھی حق ہے چاہتے اس جہان تبھی حق تھے وہاں تو اس تو بعد آپ جڑھاتا ہو عرض کرنن وَاللَّهِ لَا نَعْبُدُ اللَّهِ سِرًّا بعد اليوم امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ عرض کرنے یا رسول اللہ آج تو بعد اندر بے کہ عبادت نہیں کرنی باہر نکل ساں خانے کا بیج بساں آج دس ہیں نے کفار کہ اسی آنے پہ جڑھا کوئی جڑھا ہے والسامنے مقابلے چاہا بھنے اے جڑھا اے عزاز ہے حضرت عمر فاروق نہیں سے جائے عزاز ہے کہ آپ اسلام قبول فرماؤنا اور آپ نے اسلام قبول کرنے تو بعد آپ اے عرض کرنے کے ہون اندر بے کے نہیں ہون باہر نکلنا اے عزت عطا فرما گئی دربارہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم جو امیر المومن عمر فاروق ورنہ نبی پاک علیہ السلام اللہ علیہ وسلم نے ذات والا صفات ہے نا چیزاں سمجھنا چاہیے نا آپ تو پوری کائنات نوچو سب تو زیادہ بہادر ہیں کوئی حکمت عملی اللہ پاگری طرف حکم اس سے مطابق آپ جڑھا تو اندر ہے کہ ہون حکم تبدیل ہو گیا اور اے عزاز اور عزت اے حصے چاہیے امیر المومنی نمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اے مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ دین نے کامنے وچھ کوئی حک جنہ ہاں دے ونجے تا کم تھی ونجے تے عام طور تے ہونا بھی انجے رکاوٹ پاہنے آلے چکھے ہونے انتے کام کرنے آلے تھوڑے ہونے انتے دین نہ کام کرنے آلے تھوڑے ہونے انتے جتنے بھی نظام چل رہے ہیں دین نے اس نے وچھ تُس ہی بیکھو کہ دنیا داری زیادہ دین داری گھٹ ہے اور اے بڑا مشکل کام ہے دنیا داری یہ چھوڑ کے دین داری چاہونا دین داری اے ہونے کہ دین پیچھے اپنی دنیا قربان کر دے ہونے تے دنیا داری کی اے ہونے دنیا پیچھے دین قربان کر دے ہونے دین اسلام اکند کر دے ہونے تے اپنی دنیا نے معاملات اگے رکھنا یہ دنیا داری ہونے تے ساری دنیا کند کر کے دین اسلام اگے رکھنے اسا دین داری ہونے محضرت سامین اکرام امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آنوارز قرزن جار سور اللہ ہون چھاپ کے عبادت نہیں کرنی ہون باہر نکلنا فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ سَلَّمْ وَمَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَعُمَرْ رضی اللہ تعالیٰ نو امامم مسلمان باہر نکلے نبی پاک علیہ السلام بھی باہر نکلے تے حضرت عمر فاروق اگے اگے تے تلوار چاہی ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو تلوار چاہی ہوئی تے اگے اگے تے نعرہ لینے وینے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نعرہ بھی لینے وینے اور اسے نعرے نال مسجد حرام ایک داخل ہوئے تے واتے اچھی آواز نال خاندانِ قریشاں سنا کے گل کی تیلے بھئی ہون جے سامنا ابیشاہ کہا جاؤ عمر فاروق میدانے چاہے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر الفاروق نرکب ارشاد فرمایا فاروق نرمینا حق باطل نے درمیان فرق کر دے انہا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حوالے نال اللہ پاک حق اور باطل ظاہر فرمایا آل حق الگ نظر آرہین باطل الگ نظر آرہین اور نبی پاک علیہ السلام آپ فاروق نرکب ادا فرمایا علامہ اسمہیل حقیق واقعہ لکھا اسی مقام میں چھ تکو اسلام نے جڑی ابتداء اور بنیاد ہے نبی پاک علیہ السلام جڑی بنیاد قائم فرمائی او صحابہ اکرام ان اور بالخصوص خلفہ راشدین نبی کریم علیہ السلام جس دین اسلام نے دعوتنا آغاز فرمایا اور کفاراں شکست دیونی شروع فرمائی تے اسلام رواجتا فرمایا اس نے تکمیل خلفہ راشدین نے دورج ہوئی پوری دنیا نے ہوتے جڑا اللہ پاک اسلام نہ جھنڈا بلند فرمایا او خلفہ راشدین نے دورج فرمایا تے بالخصوص حضرت امیر المامنین عمر فاروق نے دورج ارشاد فرمایا کہ آپ نے دورنے بھی ساری فتوحات ہوئی ہیں بڑے بڑے ملک فتح ہو گئے ہیں اور پوری دنیا تقریباً جڑی تو اسلام نے زیرے سایا ہو گئی یہ دور فاروقی ہے ایک بنیاد اسلام نے نبی پاک علیہ السلام رشاد فرمایا خیر القرون کرنی سم اللہ زینہ جلو بہترین دور ہوئے جس ج میں موجود ہوں خلفاء راشدین دور بہترین دور ہے اور اسلام نے جڑی تاریخ ہے نا وہ شروع ہی خلفاء راشدین تو ہو رہے تاریخ اسلام خلفاء راشدین تو شروع ہو رہے اور بڑا عظیم مقام ہے خلفاء راشدین اور امت مسلمہ واسطہ ہے کامل لمونہ خلفاء راشدین دور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء راشدین المہدیین کہ تُس ہوتے میں نہیں سنت لازم ہے تو میرے خلفاء راشدین نہیں سنت لازم اے عظیم مقام خلفاء راشدین صحابہ اکرام ردوان اللہ تعالیٰ مجمعین تے آپ ایک واقعہ لکھنیں علامہ اسمائی لکھی کہ حضرت اسمائیل بن حماد بن ابو حنیفہ فرمین یعنی امام اعظم ابو حنیفہ نے پوترے آپ فرمین ان کے اسیٹہ ہی گواڈی ہے یا تے رافزی ہے رافزی کون ہونا جڑا صحابہ اکرام نمنے تے بالخصوص خولتائے راشدین نمنے جڑا حق نہ کہ نبی پاک علیہ السلام تو بعد خلافت نہ حق حضرت علی المرتضی ربی اللہ تعالی عنہ نا ہے نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام ساری تعلیمات فیل کرنے چکرش کہ اے خلفہ سلاسہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت غسم کی تھی تے سارے صحابہ ساتھ دیتا تھا پچھ رہے کونے جنہیں تربیت نبی پاک علیہ السلام فرمائی تے قرآن حکیم جنہ رضی اللہ عنہ فرمایا او کون انوت یہ خلفہ راشدین بھی غاسب نعوذ باللہ تے صحابہ بھی نال رلگین حق حضرت علی نا ہے اللہ تعالی عنہ تے سارے رل کے غصب کی تا تے پچھ رہے کے ویسے حضرت علی علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ تے سارے خلفہ راشدین نے نال ہے اور سارے صحابہ نال ہے اور خلفہ راشدین نا دور اسلام نا سنہری دور تے جڑا اس دور نہیں منے نا او ظالم بہو وڑا اسلام نا دشمن تے انہان آہنے رافضی اگو محرم شروع آرین انہانے دھنتر بھی شروع ہوئے سا اسٹے سادے دشارے سادے تے نہیں آکھنا چاہی نا میں آگنا کہ دین تو دور مذہب تو دور عقائد تو دور پتہ ہی نہیں کہ اسلام کے نظریات کے جڑا بندہ جڑی کیسر دے چھڑے اوہ چلا کے جھومن لگ پہ با میں اس نے صحابہ اکرام ردوان اللہ اعلی مجمین نعوذ بللہ گالیاں کرنے پہ ہوئے غلط آخنے پہ ہوئے تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی آنو نشان اس طریقے نال پہ آن کر رہے ہوئے ان کے خلفائے راجدین غاصب نظر آ رہے ہوئے یہ بہت بڑا ظلم نہیں لوگ آگنین جی ایسی حضرت تو امام حسن تے امام حسین رضی اللہ عنہ مانی شان سننے واسطے گئے ہیں تو تسان شان سننے واسطے کوئی اے جی جا نہیں لپی جڑی حاکتے ساتھ چھے اتھو ایمان کہ تسان شان سننی کہ جنا بخص صحابہ اکرام نے اپنے اندر رکھوایا تو جنا خلفائے راجدین گالی کرنی اتھو ایمان کہ تسان حسنین کری میندی شان سننی منگ کے ایمان خراب کرنا اس واسطے انہ چیزیں تو بچنا چاہینا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین خلفائے راجدین قدے کانڈ نہیں کرنی چاہیے اگر دین اسلام پسان دے تو وات انہ ہستیاں قدے کانڈ نہیں کرنی چاہیے علامہ اسمہیل حقی فرمینن کہ روایت لکھرین حضرت امام عظم ابو نیفن پوترہ فرمینہ کہ اسیٹہ گواڑ دیایا آٹے نہیں چکی ایس تے رافزیایا ملون لانتی اس نے دو خچر ہے ناؤزو باللہ حقی خچر ناؤز ابو بکر رکھو ہے تے حقی نا عمر رکھو ہے اتنے خلیص لوگیں اجے تو ساں پتہ نہیں کہ ان لوگ کتنے پلیدن اور انہ نہیں پلیدی ممبر رسول تے بے کے بیان کرنی ہی بڑی مشکل اتنے پلیدن اتنے خویص اور اتنی خرابی انہیں اندر پھری ہوئی رافزیاں اندر اندر پھریدن اندر پھریدن اندر پھریدن خبر پھریدن عمر برداشتی کر سکا مانکہ پچھو مانکہ پچھا نہیں تو جساں حرامی عمر آخنا ہے اسے خوتے اساں قتل کر چھوڑا اگر کوئی کلمہ کو انہاں رفزیاں کو پہ کے مٹھیاں مٹھیاں گلہ کرے انہاں لوگو کھوتا چھنگا نہیں جس مہار سٹا ایسا کلمہ کو اسن کے مقام اس خوتے نیزمت سلام جس غیرت عمر نے اپنے مالک قتل کر دیتا عقیدہ ایمان غیرت اس چیز میں نہ آو کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ سلام نے شان خلاف بند سن نہیں صحابہ نے خلاف نہ سن اہل بیعت خلاف نہ سن اون مہدین نے بارے نہ سن اے جی اسلام دے دشمن انہاں بلکل بندہ نیڑنا لگن دے اے واقعہ حضرت علامہ اس میں الحقی درج فرمایا تسی تک لوگاں تا نبی پاک علیہ صلی علیہ سلام نے علم نے جی مگوئین ہیں جی اللہ پاک چاوے تا اپنے معبوب برکت نال جانور بھی علم عطا فرما دی جانور تا جانور اللہ تعالی پتھر نے شعور پیدا فرما دی جس گدے تھے آپ سواری فرمینے جب تک آپ سوار رہ بول براز نہیں کرے پشاب نہیں کرے پتہ کہ نبی پاک علیہ سلام تشریف فرما گئے تو عدد کرے جس لئے نبی پاک علیہ سلام رف حاجت وست بنجے نا کھلی جا ہو گیا تو جب درخت ہو نا اپنی اٹھانی ہیں اور پرن جھکا کے پردہ کر دینا تا کہ نبی پاک علیہ سلام رف حاجت فرمین اللہ پاک نبی پاک علیہ سلام نے تو فیل تھا جنور مقام ہیں اشارت فرمین علامہ اسمیل حقیق ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے عمر وست اجازت طلب کی تھی نبی پاک علیہ سلام نے دربار رہی تھی نبی پاک علیہ سلام اجازت عطا فرما دیتی فرما یا اخی لا تنسنا من دعائے کا امیر المامنین عمر فاروق عمر اجازت طلب کی تھی نبی پاک علیہ سلام اجازت عطا فرمائی تو ارشاد فرمایا اے میرے بھائی اپنی دعا میں جنب بھلائے اے روایت تو سا گھٹ سنی اسے جس لئے معاخات قائم فرما آیا نبی پاک علیہ سلام مہاجر انسار بھرا بھرا بنائے پچھے مولا مرتضاء حضرت علی المتزار رضی اللہ رہ گئے آپ رونے پہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلام سارے بھرا بھرا بنائے ماں تک رہ نہیں بنایا نبی پاک علیہ صلی اللہ اللہ خیرہ اے علی میں تا اپنا بھرا بنا رہ تو دنیا آخر میں نہ بھرا اے روایت بھی حق اور سچ اے امیر المومنین عمر فاروق بے بارے بھی روایت حق اور سچ نبی پاک علیہ سلام فرمایا حضرت عمر نے متعلق اے عمر اے بھائی اپنی دعا حضرت علی المرتضی رضی اپنا بھائی ارشاد فرمایا امیر المومنین عمر فاروق بھائی ارشاد فرمایا ہر ایک دعا اپنا مقام تے اپنی اپنی شان لیکن یاد رکھو حضرت علی المرتضی رضی ساری زندگی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ ارشاد اپنی ساری زندگی قد نبی پاک علی السلام اپنا بھرا نہیں آکھا قدو تا عزاز ملے نا لیکن انہیں قد بھی نہیں آکھا کہ نبی پاک علی السلام اصد بھرا یا بھرا آکھ کیونکہ اس بیعجوی بھی شمار کی تا نبی پاک علی السلام اگر مربانی فرمینے ہوئے ہیں انعیت فرمینے ہوئے ہیں ارشاد فرما دے تا لیکن صحابہ اکرام ردوان اللہ اہل مجمین یہ لفظ قد استعمال نہیں کیتے اللہ پاک جل شان ہو ان عظیم ہستیانی اسان تابداری نصیب فرمائے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہی شان نے بڑی روایات نبی پاک فرمائے اگر میں نے تو کوئی نبی ہوئے تو عمر بن خطاب ہوئے کتنی بڑی شان ہے امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہ اگر کوئی نبی ہوئے آتا وہ عمر ہوئے اور دوسری روایت ارشاد فرمائی یابن الخطاب والذی نفسی بیدہی ما لکی یا کش شیطان صالقا فجن قطو اللہ صالقا فجن غیر فجے کا اے ابن خطاب قسم اس ذات نہیں کہ جس نے قبض قدرت جمہنی جانے تسی جس رائے ترنے پہ اس نہ کھل لیتے وڑے رائے نے ہوتے شیطان اس رائے تی نہ ٹر سے تو سا وے کہ اپنا راہ تبدیل کر ویسی اتنی اللہ تعالی حیبت اور روبت آ فرمایا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی تو خود اندازہ لاغ جڑے لوگ انہا پاک ہستیاں تے عظیم ہستیاں نہیں منینے انہا کیڑے درجے جو رکھنا چاہیے نہ آتے وہ کیڑے درجے مستحق ارشاد فرمایا کہ تُسی جس رائے تے ہو تو اس رائے تے شیطان بھی نہیں آسکنا علامہ اس محل حقی فرمین کہ چنگا جڑا کھل چاڑا راہ ہو نا اس ہم فرمایا اس کھل رائے نے ہوتی بھی اپنا راہ تبدیل کر دی تی جڑے روایات آنا کہ شیطان انسان نے خون نے چلنے مقامات نے چلنا رگہ نے چلنا انسان خون شیطان جڑا انسان نے خون نے چلنا تو علامہ اس محل حقی اس دلال فرمین کہ او کھل رائے ہیں امیر المومنین عمر فاروق نے سامنے نہیں آسکنا تے تنہ راہ عمر فاروق نے وجود اللہ پاک جل شان اتنا آپ عظیم مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اللہ پاک جل شان خلفہ راشدین مقام اور مرتبہ صحابہ اکرام ردوان اللہ اہل اہل بیت اکرام ردوان اللہ اہل 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 مرتبہ سننی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ دارم